کراچی سے اندرونے ملک لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ناظرین آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملائیں گے جو مطلب کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے پرانے کلیک ہیں سینئر صافی ہیں اور بہت مہنتی جنرلسٹ ہیں اپنی فیلڈ میں مقام رکھیں ساتھ ساتھ ایک ان کا وہ چھوٹا سا کلپ اپنوں میں عید بنانے کے لیے آج ہم ان سے ہی ان کی زبانی سنتے ہیں کہ جو اتنی پوری دنیا میں اس نے تحلقہ مچایا اور بھارتی فلم انڈسٹریز مجبور ہو گئی فلم بنانے پر سلمان خان نے ان پر فلم بنا دی اور کیا ہوا تھا یہ کیسے سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ ہم خود چاند نواب کی زبانی جانیں گے چاند نواب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے اور ہمارے پسندیدہ شخصیتیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی زبانی یہ کیا کہتے ہیں چاند نواب صاحب السلام علیکم علیکم سلام ہم اس وقت کے صحافت میں تھے جب جوان ہوتے تھے نئینے صحافت میں آیا تھا شہر روشنیوں کا شہر ہوتا تھا مختصر تنخواہ ملتی تھی دو دو اخباروں میں کام کرتے تھے اور پرانی ہماری یادیں محبت تھے فیملی میمبر کی طرح رہتے تھے اور نفسہ نفسی نہیں تھی اور صلو بھائی آپ کو مبارک آپ کا چینل اور اللہ اسے کامیاب کریں میرے لئے خوشی اور آنر کی بات ہے صلو بھائی میں پہلا انٹرویو آپ کو دیرونہ میں نہیں دیتا کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے جا رہے ہیں یہ کلپ میں کھڑا ہوا تھا کینٹر سیشن پہ اور جس کی ڈائریکٹر نیوز لیڈیس ہو تو پتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اور کیمرو میں موں میں پان ہو تو کیا ہوتا ہے ایک آیا ایک نے پھلا ایک کی ہو رہی آیا ہے میں نے کہا تیری کراچی سے لوگ ایک دخواہ اور دے دوں یہ میرا وائرل ہوا چھ سال میں پریشان رہا اس کے بعد فلم بنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستانی قوم کا اور میرے چانے والوں کا جہاں جہاں دنیا میں انہوں نے مجھے اتنی عزت بغشتے ہیں اتنی بغشتے ہیں اور ای آر وائی کا حصہ ہوں میری خواہشتی میری والدہ محرومہ کی خواہشتی کہ میں ای آر وائی میں کام کروں تو میں کام کر رہا ہوں اور فیملی میمبر کی طرح کام کرتے ہیں اور دوستر سلو بھائی جب یہ وائرل ہوا تو مجھے میں بہت پریشان تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ میں لوگ بیس روپے میں میرے گھر والوں کہتے تھے چانہ والوں کو ڈونلوڈ کرا لو بیس روپے میں میں کہتا تھا مر جاؤں فانس ہی لگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت شورت دیئے شورت کے ساتھ ہر چیز مجھے دیئے جو چاہیے چانہ والوں یہ بتا ہے کہ جب یہ ماشاء اللہ آپ کے خلیف بہت مشہور ہوا اور بڑا فیمز بھی ہوا تمام سیاسی جماعتوں نے لی اور ہر جگہ ہر بچے اور ایک کہکا بھی لوگ خوش بھی ہوتے تھے دیکھے خوش ہے بھی کہتے تھے سلمان خان نے آپ سے کیسے رابطہ کیا اور یہ کیسے فلم کی طرف گیا یہ جو کلپ ہے جب وائرل ہوا تو مجھے میرے یہ کلپ ایک میرے دوست نے سلمان خان کو لندن میں دکھایا پھر کبیر خان نے پھر مجھے کبیر خان کا فون آیا نواز الدین کا آیا پھر جو ہے سب کا آیا کہ آپ فلم میں کام کرلو تو میں نے کہا میں کام نہیں کروں گا کیونکہ میں جنونی پاکستانی ہوں میں نے کہا کام نہیں کروں گا لیکن وہ بہت اچھے لوگ ہیں آج بھی رابطہ رہتا ہے مجھے کلوڑوں روپے جو بھی سمجھ لیں لوگ کچھ بولتے ہیں کچھ بولتے ہیں لیکن اللہ تیرا کا شکر ہے کہ وہ فلم آج تک پوری دنیا میں جو فلم بنی ہے اس نے آج تک بیٹنی کیا اتنا اس نے کمائیا ہے اور آج تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں تو ایک سٹائل ہو جائے اسی طرح کراچی سے لوگ عید منانی علی حصر اور صلاح الدین کے ساتھ یار ہڈیا نا یار روک لے نا اس کو کیا کر رہا ایک بھی بھی ایک دو بھی بھی کاری نکل جائے گی تو نظیم دیکھا چاند نواب کی اپنی زمانی تھی چاند نواب نے